سلام بارک و سلیم سبحان ربی رب اللہ علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمد و نسلیم و نسلیم اللہ رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قوم و السادقی آمنت باللہ صدق اللہ الرجیم آدم و راب جامنگر کے اللہ کے ولی پانچ ولی کا ذکر ہے سب سے پہلے سید عارف میاں موتیوالی رحمت اللہ تعالی کا ذکر ہوگا ان کا اور سبارک گیارہ تاریخ کو آتا ہے رب اللہ تعالی اور عارف میں مسید بھی اس کے اندر ہی ان کا مجار ہے اور سبارک حاسم یا بھی انہی کے قریب ان کا مجار ہے بورم کی ساتھنی تاریخ کو آتا ہے تو ان کے مجار بھی انساء علام دکھائیں گے اور مسید کا بھی نجارہ دکھائیں گے یہ اہلِ بیتِ پا کے مولاِ کائنات مولا علی مسکل کو شاہ کے اولاد ہے اور صاحبِ فیجان صاحبِ کرامتِ آلہ حضرت نے یوہر کیو تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گرانا نور کا بہتِ ستانی تو عجت عارفیہ رحمت اللہ تعالی کہ بارگائے میں روتا ہوا جو بھی آتا ہے ہستا ہوا جاتا ہے بیمار ہوتا ہے اللہ کے کرم سے عارفیہ رحمت اللہ کے بارگائے میں آتا ہے تو انہیں شفاہ بھی جاتا ہے مولانا مسکل رحمت اللہ تعالی نام سنا یہ جب ان کی بارگائے میں گئے اور جو کہ بستی تھی وہاں پر بیٹھے مولانا مسکل رحمت اللہ تعالی کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں اور حافظے لیکن ماہِ رمجان مبارک کا چاند ہوا تو مولانا صاحب آئے نہیں اب ترابی پڑھانی تھی وہ بھی قرآن کے ساتھ میں لوگوں نے کہا حجرت امام صاحب آئے نہیں اے مولانا مسکل رحمت اللہ تعالی آپ ہی پڑھائیے جو مولانا مسکل رحمت اللہ تعالی مصد پڑھائے اور الحمدللہ ربی صرف اللہ علیہ وآمی مرد کہو سبحان اللہ اور پرے مہینے میں پرہ قرآن صریف ختم کیا ہے کہو سبحان اللہ پتا جلا کہ یہ مسکل ہے لیکن وافج بھی ہے نگاہ والی میں وہ تاثر دیکھی نگاہ والی میں وہ تاثر دیکھی بدل دی ہزاروں کے تقدر دیکھی اب مولانا مسکل رحمت اللہ کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے لیکن مجھے دو سیر جو میرے لکھے ہے حجرت عارفیہ کی بارگاہی کرم میں یوں ہٹ دیکھو تمہارا روجہ حجرت عارفیہ موتی ہوا لے دیکھو تمہارا روجہ حجرت عارفیہ موتی ہوا لے ارمان ہے میرے حجرت عارفیہ موتی ہوا لے کہو سبحان اللہ جامنگر کی سردمین پر واللہ تم نے آ کر جامنگر کی سردمین پر واللہ تم نے آ کر دی کی بجایا دی کا بجایا دنگ کا حجرت عارفیہ موتی رحمت اللہ دلالہ ولی دروس ریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ایک مجار اور ہے انہیں گرم سلمان کے علاقے میں اور حجرت عارفیہ رحمت اللہ تک کے پیچھے دروس ریف پڑھئے پھر سنا وَاللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیجان اور صاحب کرامت ہے یہ ایک گرم مسلمان کے گھر کے اندر ہے اور یہ خجمت کرتے ہیں میں ان کی بارک میں گیا حجرت نرودین رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر جمعے کے دن جاتا ہوں اور صلات و سلام پڑھتا ہوں تو وہاں کے لوگ تو چارہ طرف گرم مسلمان ہندوی ہندوی لیکن سب عقیدہ تھے نرودین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چادر جاؤں فلے لکھا لیں اگر بچی کرتے اور دعائیں کرتے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن جب ہندو مسلمان کا اقتلاف ہوا ہمیں حاجی عباس بھائی اعتکال والے نے بتایا کہ اجرت بات یہ ہے کہ یہ لوگ نرگاہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے رات تھی سب لوگ آئے لیکن ان لوگوں نے کیا دیکھا نہ جارہا کہ حضرت نرودین رحمت اللہ تعالیٰ کے چاروں طرف نورانی چیرے والے سخت سرے کہو سبحان اللہ یہ دیکھ کر لوگ بھاگ گئے یہ ان کی جندہ کرامت وہ سے لوگوں نے توبہ کی اس لئے ساہر نے کہا نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھی نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی حجام کے تقدیب دیکھی بدلت نرودین سا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سائیب فیجان ہے اور صحیبِ کرامتیں اب اور ایک ولی مجھے یاد آئے آپ درود سڑی پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عارف میاں رحمت اللہ کے پیچھے یہ مجار لیکن اب دو مجار حضرت اسماعیل میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جہاں ان کے دونوں کے مجار چاروں طرف کے مسلمان ہیں اور وہاں پنڈیت رہتے تھے لیکن کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے مجار کے اب حضرت کا وہ فیج ہوا آہستہ آہستہ لوگ بھاگتے رہے اب وہاں کوئی نہیں رہتا اور ایک آدمی نے یہ جگہ کھری دی دو لاکھ پچاس ہزار میں اور مجھے وہاں لے گئے میوہ گیا اور پھر وہاں پیلا ارس کیا گیا اور رجب کی اٹھارہ تاریخ کو ایڈرس جھلے کی جار جو بولتے ہیں یہاں یہ دو ولی اللہ صاحب فیجان اور صاحب کرامت حضرت اسماعیل شاہ اور حضرت محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے سمار کمال اور فجلت والے ہیں اور صاحب کرامت صاحب خیجان ہیں تو بتانا ہے کہ ان کے بھی انسالہ مجھا کا دیدار کرائیں گے ایک اور ولی ہے آپ درست سری پھلی جی اللہمہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت چنگیز صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت بائی کی مسجد کے پیچھے ان کی تاریخ اکیس پر تائی جاتی ہے اور یہ بھی تمام علاقہ کے مسلمان لیکن مسجد سبحان اللہ حضرت چنگیز صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے روتا ہوا ہستا ہوا جاتا ہے اور صاحبِ کرامتِ صاحبِ فیجان ہے عجب سان تیری عجب مرتبہ ہے عجب سان تیری عجب مرتبہ ہے عجب تیری سرکار حضرت چنگیز صاحب ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ تو ان کے بھی دیدار کرائیں گے ان کے مجارے پاک کا دعا کریں کہ مولا جو پوچھ بڑا اسے تو قبول عطا حرما ولے میں خامد ہو حرما مولا جتے لوگ وہاں خدمت کرتے ان کی خدمت کو قبول عطا حرما لوگیں کی جتے لوگ وہاں جاتے ان سب کی دلوں کی نکتمنہ بری عطا حرما اب ان سالم چاروں پانچ ولیوں کا مجارے پاک کا دیدار کرائیں گے انشاءاللہ ایسے تو چھے ولی ہوگے سلام یہ حجرت نور الدین شاہ رحمت اللہ کا مجارے عریفیہ عریفیہ رحمت مجار کے پیچھے یہ حجرت اسمائل سر رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے قریب حجرت محمد محمد سر رحمت اللہ جلی قدر کے پاس صحیح بھی فجار اور صحیح بھی کرامت محمد سر رحمت اللہ محمد سر رحمت اللہ سر رحمت اللہ